آپ کو جتنا جلدی ہندو دھرم چھوڑ دیجئے اتنا بہتر ہوگا رہا دی آپ کا بکاس کرنا چاہتے ہیں آپ ہندو دھرم کی پناہ استھاپنا کر رہے ہیں یہ سودر سودر کا حقہ کر کے دو ہزار تین میں بڑے پیوانے پر چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے دستاویجوں کے ساتھ کب ہندو دھرم بنا کب ہندو دھرم آیا ہے بہت دھرم کم آیا ہے کیوں نہیں آپ مانتے ہیں آپ اتنے بہادور تھے تو آپ کے دیس پہ تو گلاموں تک نے ساسن کیا ہے بھائی اسلام جو امریکہ کے ساتھ لڑتے لڑتے کبھی متھا نہیں ٹیکا ہتھیار نہیں ٹیکا آپ کے ساتھ ٹیک دے گا ہندووں کے ساتھ جی بیک ورڈ بھی سیڈل کاس کے ساتھ چھوہ چھوٹ کرتے تھے اب یہ لتی آئے گئے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بیک ورڈ بھی اب چھوٹ ہی ہیں کہیں دعوے کے ساتھ میں ہندو نہیں ہوں چلا چلا کہیں ہندو دھرم چھوڑو ہندو ڈھرم کے بگاوت ہوگی ایک لائن یہ لے لیں دیکھیں اگر چھ مہینے کے اندر پچاسی و پندرہ کی لڑائی کلیر نہ ہو جاتا کہیے گا دیکھئے یہ تو بڑا سپسٹ ہے کہ باتیں کرنے والے تو کچھ بھی کریں گے نہ یہ ہندو راست تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی بہت کلیر سبدوں میں آئے جو لوگ سپنا دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ لڑ رہے ہیں ہندو راست کے خلاف صحیح ارثوں میں وہ لڑ نہیں رہے وہ راجنیت کر رہے ہیں کہ کچھ ادھر سے آ جاں کچھ ادھر سے آ جاں اگلی ہماری بات بنتی رہے جب آپ بابا صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں تو کھل کے بولیے نا کہ آپ لوگ کیاں بابا صاحب نے ہندو دھرم چھوڑا کیوں تھا آپ آئیے کھل کے منچوں پر کہیے ہندو دھرم چھوڑ کر کے آپ لوگ الگ ہوئیے جو بہجن سماج جس کی آپ کہہ رہے ہیں پچاسی پرسنٹ کو نکالیے نا اس دھرم کے دندے سے آپ جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں اس طرح سے کہ نہیں ہم جو بدلاؤ کریں گے جو گرند لکھے جا چکے ہیں جو اس کا پرچار پرسار اتنے تیر پر ہوا ہے جو کہتے ہیں بنچ آف تھاٹ لکھا گیا ہے تمام طرح کے جس میں کسی کو مطدان دینے کا عدیقار نہ ہو اس میں بدلاؤ کی گنجہ اس کہاں ہے بھائی سیدھے سیدھے کہیے نہ کیا للہی سنگھ یاد ہو اس جمانے میں تھے جو بھگاوت سینہ سے کر کے نکلے تھے انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ جب جو ہے آپ کو جتنا جلدی ہندو دھرم چھوڑ دیجئے اتنا بہتر ہوگا رہے ہیں آپ کا بکاس کرنا چاہتے ہیں تو ہندو دھرم میں آپ کا بکاس سمبھو ہی نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو اچھوٹ مانتے جب تک آپ اپنے آپ کو سودھر مانتے رہیں گے یہ سودھر وہ سودھر تب تک وہ سمسیا کا سمادان نہیں ہے آپ کسی نہ کسی طرح سے ہندو دھرم کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں آپ ہندو دھرم کی پناہ استھاپنا کر رہے ہیں یہ سودھر سودھر کا حقہ کر کے کیونکہ اسی کی بیوستہ برامر چتری ویسے سودھر آپ کہیے اگر آپ کو اتنی ہمت ہے تو آپ کے پاس کوئی گولڈن اتیاس نہیں رہا ہے کیا کہ 1871 کی پہلی جنگڑنا ہوئی ہے جس میں نمو شودھر نے الگ سے آندولن کیا ہے بنگال پراؤنس میں جب تب تو بھارت ایک تھا بانگلہ دیس سے لے کر کے افغانستان سے لے کر پاکستان سب کا تب انہوں نے کہا تھا کہ بھارت دی میں جو ہے سنا ہے کہ بریٹس حکومت جنگڑنا کرانے چاہ رہی ہے نمو شودھر کی گنتی کسی بھی طرح ہندووں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے اب اس کے بعد ان کی گنتی الگ سے کرائی گئے 1871 سے اس کے بعد جتنی جنگڑنایں ہوئی ہیں کبھی بھی جو ہندووں کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کے گیان کے لیے میں بتا دے رہا ہوں کہ وہ پانچ کٹیگری ہوئی جو ہوتی جنگڑنا میں جس میں ہندو تھے مسلم تھے سکھ تھے عیسائی تھے یہ کتنے ہو گئے اور اس میں دوسرے تھے آدھی دھرمی بھی تھے جس میں کی 1931 کو جو انتیم جنگڑنا ہے جس کو آپ کہتے ہیں بڑی سائنٹیفک ہے اس سے پہلے جتنی جنگڑنا ہے اس سب میں جاتی پر آداری جنگڑنا ہے ہوئی ہیں تو آپ اس کو کیوں نہیں آپ کرتے ہیں ہم کو سنزودھن کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ جس کی جتنی سنکھیا باری اس کی اتنی حصے داری تو آپ کہیے نہ کھل کر کے کہ پیچھڑوں کی جن سنکھیا کیسے کم ہو گئی بھائی جب آپ کہتے ہیں کہ منڈل کمیشن سے لے کر کے اس سے پہلے جو کمیشن آیا تھا کاکا کالیلکر کمیشن جو یہ گول مٹو جو لوگ بھی کر رہے تھے آج میں چاہے پیچھڑا ورگ ہو چاہے دلی تو اس کو بھی پڑھنا چاہیے بڑے دھیان سے کہ آخر جو یہ پیچھڑا ورگ پیچھڑا ورگ کہہ رہے ہیں 2003 میں بڑے پیوانے پر چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے دستاویجوں کے ساتھ اور اس 2003 میں کون تھے پردان منتری پردان منتری اٹل بھیاری باج پہی رہے کسی بھی جات کو کسی بھی سماج کو پیچھڑا ورگ میں لانا ہے اس کی ایک بہت لمبی پرکریہ ہوتی ہے پہلے وہ جو اس پہ کمیٹی بنے گی پھر ادین ہوگا ریپورٹ آئے گی ریپورٹ آکے صدنوں میں پاس ہوگا پھر اس کے بعد سوشل جسٹس منسٹری اس کو اپروب کرے گی ہوم منسٹری اپروب کرے گی سنسس بھارت کا جنگڑنا بھی باگ کرے گا تب جا کر کے دونوں صدنوں میں لوگ سبا رائے سبا میں پہ یہ پاس ہو کر کے تب جاتا ہے راست پتی کے پاس تب جا کر کے جاتی اور یہاں ہندو راست میں ہوگا ہی نہیں وہ پرکلپنا سے باہر ہے وہ کہہ رہے ہیں نا میرے بھی تو کچھ ترک ہیں کہ ہندو راست میں کبھی سمانتہ کی اوہدھارنا تھی ہی نہیں جس کی اتپتی ہی جاتیوں کے آدھار پر ہو جس کی اتپتی ہی پیر اور تھائی سے اور کیا کیا سے ماتھے سے اور ہو اس میں آپ کہتے ہیں سمانتہ کا ادھکار ہوگا دوسری چیز جب میں کہتا ہوں ہندو راست آپ کیوں نہیں ہندو راست کی بات کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں بہت دراست ہو جا بہت دراست پورا کا پورا بھارت ورس ہونا چاہے ہندو راست کہاں سے کب کا ایتیاز ہے ہندو دھرم کب ہندو دھرم کی بات جو کہہ رہے ہیں سبھی ہندو ہیں بھاغوات جی اتیاز پوروس ہے بھاغوات جی کو آپ کیوں لاکر کیا بیچ میں کر دیتے ہیں اور ان کے تو آدرس پوروس آدرس پوروس کیا بولتا ہے یہ سوامی بیوکانند بھی ہیں بیویکا نند کے ڈگری کتنی تھی کتنے پڑھے لکھے تھے بھائی اٹھارہ سو اکیانوے میں کیول کیول جو شکاگو میں وہ بھی جو گئے تھے اپنے سے گئے تو کوئی دھرم سمیلین میں بلایا تو نہیں گیا تھا وہاں پر جو انہوں نے ان کو کس نے استان دیا تھا ناغری دھم پال نے جو تو اب بہت بک چوتے اپنی سمیہ میں سے نکال کو ان کو دیا تھا بولنے کے لیے کہ آیا ہندوستان بھارت سے چل کر کے تو ہم اس کو بولنے کا دیر ہیں اس لیے وہاں پر یہ سمیمت لائیے کہ ان کے جو جس سماج کے مہاپورس انپڑھ ہوں گے وہ سماج کبھی سمانتہ برد وہ باتیں ہی نہیں کرے گا رانا جی آبت کہتے ہیں کہ جاتی پانڈیت نے بنائی ہے اور وہ کہتے ہیں تو جاتی پانڈیت کیا چیز ہے کہ جاتی کو مغل نے کرائے تھے دیس میں یہ مغلوں کے جو ہے یہ کہہ لیے کرجدار ہے میں کہوں گا مغلوں کے سمیہ میں سکندر لو دی تھے کی نہیں تھے اسی سمیہ گر ربی داس تھے کی نہیں تھے گر ربی داس کے نہ ہوتے تو سائد ان کے ہندو پرمپرا اس جمانے میں پتن ہو گیا ہوتا جب انہوں نے کہا ہے کہ پورے کے پورے جو گر ربی داس وہاں سے چلتے ہوں چل کر کے سکندر لو دی کے سمیہ میں پورے کے پورے دھرماندرن کو روکتے ہیں وہ کب تھے چودہویں ستابدی کے اندھ میں پندرہویں ستابدی دوسری چیز جو آپ کہتے ہیں پچاس پرسنٹ مہلائے ہیں پچاس پرسنٹ مہلاؤں میں کس نے سب سے پہلے ستھی پرتہ پر بین لگایا تھا اکبر نے لگایا تھا اکبر اکبر تو مسلمان بات ساتھ تھا اس کے بعد آپ اتنے بہادور تھے تو آپ کے دیس پہ تو گلاموں تک نے ساسن کیا ہے بھائی سکوی التتمی سے لیے جو رجیہ سلطان سے لے کہ سب تو آپ کیا ساسن کر گئے ہیں مہا پروش تو آپ تھے بھی سگرو تو بننے ہوئے ہیں بلکل ایک دوہ آوٹر پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں بھی سگرو بننے کے لیے ایسے سمجھا رہے ہیں پورے بسیس طور سے میں کہہ رہا ہوں جو اس سمحالت بنی ہوئی ہے ایک بات جو میں آپ لوگ سمجھانے کوشز کر رہا ہوں کہ دوہجار تین میں بڑے پیمانے پر جنتا کے جنگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اور اسی میں گاچھی موڈی جس سماج کے جو موڈی جی اس کے جو 49 جاتیاں گجرات کے پورے دیس میں ہر پردیس سے دس بیس پندرہ اٹھا کر کے لیس سپلیمنٹ لگی ہوئی ہے دیکھئے آپ لوگ جنگر اس میں کیانا منڈل کمیشن کے بات اسی میں فراڈ کر کر کے دستاویجوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے یہ پیچھڑا ورگ بنے پیچھڑا ورگ نہیں ہے سچا ہی ہے لیکن سر دیس میں تو پچھڑے باباوں کی توتی بول رہی ہے کہاں کون پیچھڑا بابا ہے پیچھڑا بابا مانا کون جا رہا جتنے تو تین تین دن کے وہ جو کون ہے ہوا گئے سور بابا ہے آگیا ایک تو آس آرام بابا ہے آگیا سب باباوں کے پڑھے جائے گے تب ہی آپ ایج کسنل ہی شوزن بند کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں یہی تو غلط فہمی ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہے جو کہتے ہیں جن کو گمراہ کیا گیا دھرم کے نام پر ٹھیک داروں نے کر رکھا چوتھا اسٹمب تو گلامی کر رہا ہے اور کیا کریں گے سامانجک میڈیا نہ ہوتا سوسل میڈیا نہ ہوتا سائد اب بچ بھی نہیں پاتے جس طرح سے متھا ٹیک رہے ہیں لوگ نا چوتھا اسٹمب تو سب سے خطرناک اسٹمب بن گیا اس دیس کی لوگ تنتر کے لیے اس دیس کے دیس کے جنتہ کے ساتھ گریبی پر نہیں بات کرے گا سکچا پر نہیں بات کرے گا بے روجگاری پر نہیں بات کرے گا یوتھوں کی سمجھ سے کیا اس پر نہیں بات کرے گا سب ہی کو اس دیس میں سمبیدان سے گورن ہونا ہے سمبیدان سے سب اور تو وہ کیوں ہندو راست کی جو کہہ رہا وہ غلط نہیں کر رہا ہے وہ کیوں ہندو راست جب تھا ہی نہیں کبھی ہندو راست کیوں آپ بہت کر رہا ہے اس بات کی کیوں آپ میں یہ متھیا پرچار کر رہا ہے ہندو راست ہندو راست ہندو راست مطلب رامن راست رہتا ہے بھائی ہندو راست مطلب دلید راست نہیں ہوتا ہندو راست مطلب پیچھ راہ اس میں کچھ نہیں کیا بنائیں کس کو ان کی اوقات ہے جو پاکستان جو انہوں نے الگ کیا ہے پاکستان یہ ملا لیں گے آپ کو کون کون یہ اخند بھارت میں اخند بھارت میں آپ اپنے دیس کو نہیں سمال پا رہا ہے اخند بھارت میں پاکستان اور افغانستان کو کہاں تک ملا لیں گے جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگ بھی پترکاری تا کہاں سے کر رہے ہیں کس بات ارے اکھنڈ بھارت کے اکھنڈ بھارت میں اسلام آپ سے کم جو رہے کیا اسلام آپ سے کم جو رہے جو آپ کے ساتھ ہندووں کے ساتھ جڑ جائے گا اتنا آپ سمجھ رکھے ہیں اسلام جو امریکہ کے ساتھ لڑتے لڑتے کبھی متھا نہیں ٹیکا ہتھیار نہیں ٹیکا آپ کے ساتھ ٹیک دے گا ہندووں کے ساتھ جی بلکل اثر پڑے گا بسرتے وہ اپنے میسن کو لکش کو ہی رکھ ہے وہ ابھی ایک چیز لوگ جھوٹ بول رہے ہیں نہیں وہ بھی ہوگا وہ نہیں جا رہے ہوگے لوگ جا رہے ہیں آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہاں کنشیوشن کلب میں نہیں ہے آپ آئیے نا لکھین پور میں آئیے لیلیت پور میں آئیے پیلی بیٹ میں ہم لوگ چل رہے ہیں گاؤں میں ہم ہیں ہم یہ مت سوچئے کہ جینیو میں کھالی پڑھا رہے ہیں وہ ہی پر پڑھا کر کے ہم بھاسر دے رہے ہیں سر وہ سبھی سودھ رہوں گے جتنا یہ لوگ پرتاڑیت ہوں گے اتنا یہ لوگ نکل کے آئیں گے ہم نہیں نہیں جتنا ابھی تک تو یہی بات ہو رہی تھی کہ ابھی بیک ورڈ بھی سیڈل کاس کے ساتھ چھوہ چھوٹ کرتے تھے اب یہ لتی آئے گئے ہیں تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بیک ورڈ بھی اب چھوٹ نہیں ہے تو پچھڑے ہو ہی نہیں سکتے تو فراڈ ہے وہ وہ اسے سبھائی کرمیوں کے ساتھ سب بیٹھ لیتے ہیں وہ ٹھپانے کے لئے اس کا مدلہ کو پچھڑے ہو گئے مہن بھاگوات بھی کل کہہ دے میں پچھڑا ہوں وہ کہہ دے کہ یوگی جی بھی کہہ دے میں بھی تو پچھڑا ہوں کیونکہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اس لئے سادھی بیاں میرا تو کچھ ہے میں سب سے زیادہ کم کس کو ہندو راست کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آجادی کی باتیں سمبیدھان سے دیش چلے سمبیدھان میں برابری کا دکار ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے حیسائی ہے جتنے سمودھائے ہیں جہن ہے سبھی لوگ مسلم ہندو دھرما ہندوستان کا کوئی مطلب نہیں بھارت تو یہ تو ان سے پوچھے جو لکھے ان کی آپ پوچھا کر رہا ہوں بھائی یہ اس لئے کہ مہیلاؤں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ سورک کہیں ہے تو وہیں ہے تو باباؤں کے چکر لے رہی 99% میں دوے کے ساتھ کر رہا ہوں چنو جس کو ہتیا کروانا کروا دے کہ بابا لوگ بلاتکاری ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ آفیسیل دے رہا ہوں چھاپ یہ جہاں جہاں میڈیا میں دینا ہو کون سے دھرما آسرم ہے جہاں پر بابا لوگ نہیں پکڑے گئے مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار کرتے ہوئے جتنے بھی چاہے آسارام باپو ہوں تمام باپو ہوں نام لے کے بول رہا ہوں اس طرح کے بھائی دونوں میں نیکسس ہے سب سے زیادہ منی لانڈرنگ کا دھندہ کس کے پاس ہے اور آپ کو اگر آنکھڑے بھی چاہیے تو آپ کو آنکھڑے بھی دے دوں گا باباوں کے پاس مندروں کے پاس کتنی سمپتی ہے بھائی کتنے دیش میں مندری آیاں آپ کو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کتنے کتنی پونجی ہے بابا لوگ دھرم نہیں بچا رہا ہے ککرم مچا رہا ہے دھرم کہاں سناتن کیا چیز ہوتا ہے بھائی سناتن کچھ ہی ہی نہیں اس دیش میں سناتن تو ہی نہیں سناتن ہی جو کہتے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے بودھزم سے سب کچھ چُرایا ہے اس سے پہلے بھی اگر آپ جائیں گے بودھزم سے پہلے اس سے پہلے آجی وقت تھے آجی وقت کے جس کے مکھلی گھو سال تھے جس کے جس کو انہوں نے دیا تھا وہاں سے درسن چلتا ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ درسن کہاں سے جھوٹا ہے انڈس ویلی سبلہ یہ سن سے جھوٹا ہے سندگاٹی کی سب بیتات سے جو آجی وقت پوری سنسکریٹی جو تھی انڈس ویلی کی تھی کہاں آپ لے آ کر ہیں کہ یہ جو تے کیا بول رہے ہیں آپ سب دو بولے ہیں وہ کنسا ہندوؤں کے لیے کچھ بول گئے آپ وہ کتائی ہندوؤں کا نہیں ہے سر جہاں سڑک نہیں پہنچی دیش میں وہاں سنگ کی ساکھا ہے پہنچ گئے یہ او بی سی سویا ہوا یہی تو یہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں او بی سی سویا ہوا کیونکہ ابھی بھی اپنے آپ کو ہندو سمجھ رہا ہے جسے دن ہو وہ بھی سی مان گیا کہ میں ہندو نہیں ہوں جیسے اچھوٹ سمودائے میں شیڈول کاسٹ مان لیا ہے میں ہندو نہیں ہوں اور دیکھئے گا کہیں بھی وقتہ کے طور پر وہ بولتا ہے شیڈول کاسٹ کا وقتہ ہوتا تو اس کی کھلی وہ ہوتی ہے بولتا ہے کھل کر کے بولتا ہے میں ہندو نہیں ہوں پیچھڑا ورگ جرہ کہہ تو دے آ گئے ہیں لیکن اب ہی نہیں کھل کے بول رہے ہیں کہ میں ہندو نہیں ہوں کہہ تو دو بابا صاحب کو بول دینے سے نہیں بابا صاحب نے کہا تا بابا صاحب نے ہو کہا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بابا صاحب اٹھارہ سو اکیانبے میں پیدا ہوئے تھے اٹھارہ سو اکیانبے میں بنگال پریزیڈنسی مکند بیہاری ملک جو وہاں کے ہائی کوٹ کے جیج تھے وہ چھوٹ تھے بھائی ہم سبھی لوگ بابا صاحب کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں سمجھنا میں چاہیے لیکن بابا صاحب کو انہی لوگوں نے ان کا گیٹ بند کیا گیٹ ہے ہی نہیں بلکہ کھڑکی کے دروازے بھی بند کیا کہ کنسیونٹ اسیملی میں نہ پہنچ پا کس نے دیا لیکن سر آپ جیسے جو انٹلیکچول ہے نا وہ ہندو دھرم کو کمجھو کر رہے ہندو کمجھو کر رہے ہندو میں نہ ہوں میں کمجھو کر رہا ہوں میرا ہندو دھرم سے کوئی اپنے اپنے گھر والوں کو ہم لے جاتے ہیں ہم ہندو کمجھو ہندو کمجھو ہندو ہے کون ہندو تو ایک کہہ لیجے ڈھونگ ہے اس دھرم جہاں جاتی واد کا جھر ہے جہاں جاتی واد کے نام پر بگٹن ہے جہاں جاتی کے نام پر سوسر ہے جہاں جاتی کے نام پر اُتھپیڑن ہے جہاں جاتی کے نام پر مہلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہوتے ہیں یہی ہندو دھرم اس کے سوار کوئی دھرم ہے اس میں کچھ چاہیئے ہیں آدمی کو سممان دینے کا جہاں استان نہ ہو جہاں محلاؤں کو برابری کا ادھکار نہ ہو وہ دھرم کس بات کا ہوتا ہے بھئی ایسے کونسا دھرم ہو گئے جو محلاؤں کو افمانیت کہے تم ہندو ہو تم ہندو ہو لڑکیوں کو پوچھتے ہیں کنیا پوچھتے ہیں کیا بلاتکار نہیں کرتے ہیں کیا بلاتکار کے جلاتے نہیں ہیں کیا کتنے محلاؤں کو بلاتکار کر کے جلائے گیا کتنی بیٹیوں کو پورے بسوں پر دیکھیں گے دلی میں یہ جو ہے محلاؤں کا سممان بیچی بچاؤ بیٹی سممان یہی جو ہاتھ رس کی محلہ تھی وہ بیٹی تھی اپنی نہیں تھی کیا اور بلکل نہیں ہندو راست سوچ نہیں بیکار ہے آپ لوگ کہاں ہی سب ہندو راست کے چکر میں پڑے ہو جس کا کوئی نہیں تھی ہاں سو نتا پتا کچھ نہ ہو چار چھٹے بیٹھ کے وہ ہمارا پسووں کی طرح بول دیں ہندو راست ہندو راست ہندو راست آپ کا ہندو راست بن جائے گا اٹھاسی پرسنٹ نواسی پرسنٹ لوگ اس دیش کے ہندو راست کے فیور میں نہیں ہیں اور یہ مت سوچئے گا سب ہندو سے بنے ایسا کہتے ہیں بابا اب بابا لوگ جانا ہے بابا لوگ بڑے کولمبیا آکسورڈ انورسٹی کے پروڈکٹ ہیں جو اپنی کتاب پڑھ پائے ہو پڑھوا دیجئے جو سمیدان کے بارے پتہ نہ ہو بابا لوگ کہیں گے ہم نکلے ہوئے میرے کھلاب میں کونسا ہوں نہ گھر نہ دوار صحیح ارثوں میں کہیے جھولا لے کہ میں نکل پڑا ہوں تو ان کے باوقات نہیں ہے ہمت یہی یہ کہتے ہیں جو اپنی بھجاؤں پر باہوں پر اگر نیانترن پالے جمین نہیں ہے آسمان جی سکتا ہے ہمت سے نکلو تو چندسکر ہمت سے نکلو تو سوامی پرساہد موریا ہمت سے تو نکلیں اپنے آپ کہیں دعوے کے ساتھ میں ہندو نہیں ہوں چلا چلا کہیں ہندو دھرم چھوڑو ہندو دھرم کے بغاوت ہوگی ایک لائن یہ لے لیں دیکھیں اگر چھ مہینے کے اندر پچاسی و پندرہ کی لڑائی کلیر نہ ہو جاتا کہیے گا ابھی سر مسلمن ٹائٹ کر دی ہیں دیکھو سلکار کون مسلم ٹائٹ ہے آپ دیکھو کہے کے لیے مسلم کہا ٹائٹ ہے مسلم کو آپ کے بیچ میں لارہے وہ تو سینڈوچ بنا ہوا ہے بھائی اس کو ادھر بھی بڑھوال کی طرح چارلات مار رہے ادھر بھی چارلات مار رہے آپ مسلمان کو جو بردستی لہ دیتے ہندووں سے بات کریے بھاجپا کو کوئی ووٹ نہیں مل رہا بائک ورڈوں کے ووٹوں میں بٹھوا رہا ہے اس لیے کیونکہ بائک ورڈ میں جو اپنے آپ کو باون پرسنٹ کہتے ہیں باون میں کہہ لیے دو ہی پرسنٹ ابھی سمجھ پایا پچاس پرسنٹ ہندو بنا بیٹھا بابا کہیں گجوہ یہ ہند نہیں بھاگوہ یہ ہند بنے گا ارے کوئی ہند نہیں بابا لوگ بابا لوگ کہیں چلا لیتے ہیں بدل لیں نا بابا لوگ تو ہی آگے ہیں نشن میں ہیں کوئی آگے ہوگے نہیں ہے دیکھئے اسی لیے میں کہتا ہوں باباوں کے بس کی چیز نہیں ہے وہ کہیں نا چڑھاوہ گمراہ کر کے چڑھاوہ سے حرام کی روٹی کھاتے رہے ہیں وہیں بات ہے نہ محنت کی ان کو ہے نہ تو سام کی روٹی کی ہے یہ باباوں کو جو دیکھئے جو مجھ کس کو تو مجھے کہیں بھگا لیتے ہیں میں تو نہیں ہوں ہندو میں تو نہیں ہوں بھائی اب کہیے تو سائے کھڑوں کے لائن لگا دوں گا جو ہندو نہیں ہے سب کو چھڑھوا دیں نا